اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسیپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت ہی زبردست سیٹ ٹومیٹو سپیگٹی کی ریسیپی امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے سپیگٹی بنانے کے لیے ہمیں اجاز چاہیے ہوں گے چار سے پانچ ادر بڑی ٹاماتر بندھو بی ایک کپ چکن بھر ہٹی کے ایک ادت گاجر ایک ادت شملا میر تھوڑا سا لیسن ایک بڑی پیاز نمک کالی مرچ پاودر سویا سو سرکا چلی سوس اب ہم نے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے ایک باول میں چکن ڈالیں اس کے اوپر تھوڑا سا سرکا ڈالیں ساتھی سویا سوس چلی سوس شامل کر لیں اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر لیں گے یا لال مرچ پاودر آپ کے پاس جو بھی ہے وہ شامل کر لیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کٹی رکھ دیں اب ہم کرتے ہیں سپیگٹی وائل ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک برتن میں پانی گرم کرنا ہے پانی گرم ہو جائے ہلکا سا تو اس کے اندر آپ کے پاس ییلو یا اورنج جو بھی فوٹ کلر ہے آپ وہ شامل کر دیں جب پانی ابلنے لگے تو ہم اس کے اندر سپیگٹی شامل کر دیں گے سپیگٹی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ آپس میں چھپکے نہیں اور دس منٹ کے لیے اسے وائل کر لیں دس منٹ کے بعد یہ بہت ہی زبردستی وائل ہو چکی ہے تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پین یا کڑھائی کے اندر تیل گرم کرنا ہے تیل گرم کر گئے اب ہم لیسن چوپ کیا ہوا شامل کر دیں گے اب ہم اس لیسن کو اچھے سے آئل میں فرائی کر لیں گے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہیں اور لیسن کو فرائی کر لیں تو چلیں اب ہمارا لیسن فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں میرینیٹ کیا ہوا چکن جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی رکھ دیا تھا اب ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیزدے تمہر چلاتے رہیں اور چکن کو اچھے سے فرائی کر لیں تو جب تک ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے تب تک ہم اپنا ٹومیٹو پیس تیار کر لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے بلینڈر میں سب سے پہلے ٹومیٹو کے چھوٹے پیس کر کے شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تو اب ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے ہم نے جو ٹومیٹو پیس تیار کیا تھا اب ہم اس میں وہ شامل کریں گے اور ٹومیٹو پیس شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹومیٹو پیس شامل کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اچھے سے جتنے در ہمارا ٹومیٹو پیس پک رہا ہے ہم سپون چلاتے رہیں گے جب ہمارا ٹومیٹو پیس تیار ہو جائے پک کر گریوی تیار ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر باریک کٹی ہوئی شملا مرچ اور باریک کٹی ہوئی گاجر شامل کریں گے شملہ مرچ اور گاجر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائی کر لیں آپ چاہیں تو شملہ مرچ اور گاجر کو پہلے سوئل میں فرائی کر کے بعد میں مسائلہ تیار کر سکتے ہیں اور بعد میں ہی فرائی کی ہوئی شملہ مرچ اور گاجر ایڈ کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک سے دو کھانے کے چمبر چلی سوس شامل کریں گے اور ساتھ ہی ایک کھانے کا چمبر سویا سوس شامل کر لیں گے سویا سوس اور چلی سوس شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں ہسپے ضرورت نمک اور کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب جبکہ ہماری گاجر اور شملا مرچہ فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر باری کچی ہوئی پیاز شامل کریں گے ہم نے پیاز کو پہلے اس لیے شامل نہیں کیا کیونکہ پیاز بہت جلدی پک جاتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم اسے اب شامل کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے دھکن دے کر کچھ دیر پکا لیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر باری کچی ہوئی بندگو بھی شامل کریں گے بند کو بھی شامل کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں آپ نے ٹومیٹو پیسٹ کو اتنا زیادہ نہیں پکانا کہ وہ مکمل ہی پک کر درائی سا ہو جائے نہیں آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ وہ آپ کو جب آپ ٹیسٹ کریں تو وہ آپ کو فیل ہو ایک سوس سی فیل ہو آپ کو تو یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں دو سے تین چمچ ہم ٹومیٹو کیچپ شامل کر لیں گے اور ساتھی سپیک اب جبکہ ہماری سبزیاں اور مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر بوائل کی ہوئی سپیکٹی شامل کریں گے آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے سپیکٹی شامل کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی دم سے اتنی ساری سپیکٹی شامل کی تو بہت وہ اچھے سے مکس نہیں ہوگی آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی ہماری سپیگٹی تیار ہو رہی ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ سبزیاں اور سپیگٹی آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اس ٹیپ پہ آپ کو اگر چلی سوہ سوہ سالٹ یا کچھ بھی کم لگ رہا ہے تو آپ اپنے تیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ بھی تھوڑے سی اور ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور زیادہ پسند ہے تو اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں ہم میں نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اسے میں دو سے تین منٹ کے لیے سٹیم پہ دوبارہ پکا لوں گی اور دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی ہماری سپیگٹی تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ میری ریسپی کیوں ٹرائے کریں تو نیجی زناب